سبسی پلاو کی مزدار سی ریسپی ہے یہ میرے پاس مطر ہیں اور مطر کے ساتھ میرے پاس گاجریں اور آلو ہیں اور مطر جو ہیں میں نے فروزن لیے ہیں دو ٹماتر میں نے کٹ کر لیے ہیں لیمو ہے ہری میرچے ہیں اور یہ گاجر اور آلو کٹ کے ہیں یہ زیرہ مسالہ ہے پلاو مسالہ ہے نمک سرح میرچ زیرہ اور یہ ثابت مسالہ ہے اور پلاو مسالہ ہے یہ اس کے اندر ایڈ ہوگا یہ پیاز ایک میں نے کٹ کر لیا آئل میں پیاز ڈالیں گے اس کو ساتھ اس کے ثابت مسالہ وغیرہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو آپ جس طرح کا کلر ریکوائیڈ ہے وہ والا کلر آپ رکھیں گے میں نے اسے لائٹ براؤن کیا کیونکہ مجھے دار کلر میں چاولوں کا نہیں چاہیے تھا تو جیسے ہی جو پیاز ہمارا تھوڑا سا لائٹ براؤن ہوگا تو اس کے اندر ہم پھر ٹماتر اور ہری مرچے جو ہیں وہ ایڈ کریں گے اور اس کا پانی اچھی طرح ہم نے ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد اس میں مسالہ چاہتے ایڈ کریں گے مسالہ چاہتے ایڈ کرنے کے ساتھ اس کی اچھی سی بنائی کرتے ہیں بنائی کا عمل بہت کروشل ہوتا ہے چاہے وہ چاول ہو چاہے وہ سالن ہو جتنی اچھی بنائی ہوتی ہے اتنا اچھا آپ کا جو کھانے میں زائقہ نکل کے آتا ہے تو ادھر اکلسن کا پیس میں منشن کرنا بھول گی وہ بھی اس میں تقریباً آدھا کھانے کا چمچ رائے کا ساتھ میں نے اس کے گاجریں اور جو آلو تھے وہ ڈال دی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر مٹر ڈال دی کیونکہ مٹر ایٹی پرسن کوک تھے فروزن مٹر اور آلو اور گاجروں کو تھوڑا سا گلانے کے لیے پہلے ڈالنا پڑا ہے اس کے بعد اس میں میں چاولوں کے کونٹٹی کے حساب سے پانی ایڈ کروں گے اور جیسے اس میں دو تین وائل آئیں گے تو پھر اس کے اندر ہم رائس ایڈ کریں گے اور رائس ایڈ کرنے کے بعد اس کو دم لکا دیں گے جب وہ اپنی دم والی کنڈیشن پہ آپ یہ دیکھیں رائس چلے گئے ہیں تو اب اس کے اندر جو ہیں وہ دم لکا دیں گے تو یہ چاولوں کی فائنل لوک آپ کے سامنے ہے اور اس کو پودینی کے رائتے کے ساتھ بنائیے گا اور سبزیوں میں سردیوں کا سب سے جو بہترین پلاو ہوتا ہے نا وہ سبزی والا پلاو ہوتا ہے جو سردیوں کے ایک سوقات ہوتی ہے تو یہ پلاو کی ریسپی ویجیٹیفل پلاو کی سمپل سی ریسپی بہت زیادہ مسالوں کے ساتھ نہیں سمپل مسالوں کے ساتھ بنائیے گا اور ساتھ رائتہ بنائیں اور انجوائے کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ جزاک اللہ